موسیقی 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 ان کا جائکارہ کر رہی ہے آج ہر دیش واسی کا سیر آپ کے سامنے اپنے دیش کے بھی سینکوں کے سامنے آدر پروک نت مستق ہو کر کے نمن گھردہ ہے آج ہر بھارتیوں کی چھاتی آپ کی بھیرتا اور پراکرم سے پھلی ہوئی ہے ساتھیوں سندھو کے آسیرواد سے یہ دھرتی پنی ہوئی ہے بیر سپوتوں کے شوری اور پراکرم کی گاتاؤں کو یہ دھرتی اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہیں لیتھ لتاو سے لے کر کرگیل اور سیاچین تک ری جانگلا کی پرفیلی چوٹیاں سے لے کر گلوان گاٹی کے تھنڈے پانی کی دھارا تک ہر چھوٹی ہر پہاڑ ہر جرہ جرہ ہر کنکڑ پتھر بھارتی سائنگی کو کے پراکرم کی گواہی دیتے ہیں پھوٹین کور کی جانب آجی کے قصے تو ہر کنکڑ ہے دنیا نے آپ کا ادم میں ساہت دیکھا ہے جانا ہے آپ کی شوری گاتھائیں گر گر میں گنج رہی ہیں پتھر مندری نے کہا کہ شاندی کا سندیش کوئی کمزور نہیں دے سکتا انہوں نے کہا کہ ہم بانسوری والے کرشن کی پوچھا کرتے ہیں پر ہم مانوطہ کی رکشہ کے لیے سدرسن چکر بھی چلانا جانتے ہیں ساتھیوں ہماری یہاں تہا جاتا ہے کھڑ گیل آکرمیا بنجیدہ کھڑ گیل آکرمہ بنجیدہ بیر بھوکیا وصندرہ یعنی بیر اپنے سستر کی طاقت سے ہی دھرتی کی ماتر بھومی کی رکشہ کرتے ہیں یہ دھرتی بیر بھوکیا ہے بیروں کے لیے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں ہم اور یہ ہماری پہچان ہے ہم وہ لوگ ہیں جو بانسوری دھاری کرشن کی پوجا کرتے ہیں تو ہم وہی لوگ ہیں جو سدرسن چکردھاری کرشن کو بھی آدھر شمان کر کے چلتے ہیں اسی پرینہ سے ہر آکرمہ کے بعد دھارت اور سسکتوں کا روبرہ ہے ساتھیوں راست کی دنیا کی مانوتہ کی پرگتی کے لیے شانتی اور مطرت ہر کوئی شکار کرتا ہے ہر کوئی مانتا ہے بہت جروری ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شانتی نرول کبھی نہیں لاسکتا کمجور شانتی کی پہل نہیں کر سکتا ویرتا ہی شانتی کی پوروش شرط ہوتی ہے بھارت آج جل تھل نرد اور انتریق تک اگر اپنی طاقت بڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کا لکش مانو کلیان ہی ہے بھارت آج آج آدھونی آتر سستر کا نرمار کر رہا ہے کانور جانے جانے سے پہلے ہی اپرادیوں کو شاید اس کی جانکاری تھی تب ہی راستے میں جی سی بی مشین لگا کر گاڑیوں کا راستہ روک دیا گیا تھا پولیس جب پیدل ویگاس دوبے کے گھر کے سامنے پہنچی تب اتیاد ہنے گسلے سے پولیس پر فائرنگ کی گئی جس میں آٹھ پولیس اس بکرو گاؤں میں چیترہ ادھکاری بلہار اور ان کے ساتھ تین تھانوں کی ٹیم جو تھانے تھے چوبے پور شوراج پور اور بھٹھور کی ٹیم یہاں ایک کیس کے سلسلے میں یوکی سری راحل تیواری وہ بگل کے گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ مار پیٹ کیڈ نیپ تتھ مرڈر کا تحریر دیا تھا اس سلسلے میں سیو صاحب کی نترط میں تین تھانوں کی ٹیم آئی تھی یہاں پہ جو مین ابھیوکت ہے ویکاس دوبے کیونکہ یہاں کہ مجاریہ ہسٹی شیٹر ہے ہسٹی شیٹ نمبر 152A 23 پہ 60 جگن اپراد پنجکر ہیں ان کے اور ان کے ساتھیوں نے یہاں پولیس پارٹی پہ فائر کھول دیا جس میں ہمارے سیو صاحب سہیت آٹھ پولیس کے جوان شہید ہوئے سات لوگ اس میں گھائل ہیں اس میں پانچ پولیس کے لوگ ہیں ایک ہوم گارڈ ہے اور ایک سیویل ویکتی ہے کچھ پولیس کے ویپن بھی گائب ہیں جس کی جانت پڑتال چل رہی ہے کس جوان اور کس ادھکاری کے پاس کیا ویپن تھے اس میں کٹھورتم کاروائی کی جائے گی اور جو شہادت پولیس کے ادھکاری اور جوانوں نے دی ہے وہ ہم بیرث نہیں جانے دیں گے اور جو بھی لوگ اس گھنیت کاری میں رہے ہیں انہیں کانون سکتی سے نفتے گا اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے پتر پردیس پولیس ان کو ڈھونٹ کے نکالے گی اور اس کو کانون کے سامنے پیش کرے گی گھڑنا کے جانگاری ہوتے ہی موکھ منتری نے اسے گھمیتہ سے لیتے ہو تدکال کاروائی کی نردیش دیئے ڈی جی پی نے موچہ سمالہ جانچ کے لیے ٹیموں کو لخنوک سے روانہ کیا گیا اور آئی جی ایس ٹی ایف کو اپرادی کو پکڑنے کی ذمہ داری دی گئی ہے پولیس پاس کے سبی گاؤں کی چھانمین کر رہی ہے پانچ جن پدو کی سیما کو سیل کر دیا گیا ہے جی ٹی روڈ کے سبی کی کیسی کریب درج ہے یہ ہیسٹری شیٹر بھی ہے اس کے ورود ایک کیس درج ہوا تھا 307 کا ایک ایویق نے اس کے خلاب درج کریا تھا قریب چوبیز گھنٹے پہلے تو پولیس پارٹی ایک آپریشن کرنے گئی تھی چونکہ یہ بہت شاتی رپرا دیئے اور برابر اس طرح کام کر رہا تھا تو اس کو ریڈ کر کے پکڑنے کے لیے ہماری پارٹی گئی تھی وہاں پر اور ان لوگوں نے وہاں پر جیسی بھی لگا دیا اپنے گاؤں میں جہاں پہ پارٹی جا رہی تھی جس کارن کاری وغیرہ آپسٹرکٹ ہوئی ہماری اور جب فورس اترا تب انہوں نے فائرنگ کی اور ہم نے اس میں جوابی فائرنگ بھی کی لیکن چونکہ یہ ہائٹ پر کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ شاید اندھیرے میں تو اس ویسے جوابی فائرنگ میں ان کے ہمارے آدمیوں ان کے بولیاں لگی ہیں جس میں آٹھ آدمی شہید ہوئے ہیں جس میں ہمارے لوکل سیو صاحب بھی ہیں اور ان کے ساتھ تین سب انسپیکٹرز اور ان چار کانسٹبلز ہیں جن پہ ویرگتی پراب تھے اور اس کے علاوہ قریب سات آدمی ہمارے گھائل بھی ہوئے ہیں اور وہ آپریشنز ابھی بھی جاری ہیں چونکہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے اور ہمارے آئی جی اے ڈی جی اور یہاں سے ہم نے اے ڈی جی لان آرڈر کو بھی وہاں بھیجا ہے ان آپریشنز کو سپوائز کرنے کے لیے اور ساتھ ہی یہ جو فورنسک ٹیم ہے کانپور کی تو ترانت پہنچ گئی تھی ابھی لکھنو سے بھی ایک ایک ساتھ ٹیم ہم نے روانہ کی ہے اور اس میں ایس ٹی ایف کو بھی لگایا گیا ہے اور آئی جی ایس ٹی ایف وہاں پہنچ رہے ہیں لوکل کانپور کا جو ایس ٹی ایف یونٹ ہے وہ آلڈی کاریرت ہے ان کے خلاف ایک بہت بہت آپریشن چلایا جا رہا ہے اس گھڑنا کے سمبند میں عورت جانکاری کے لیے آئیے سیدھ چلتے ہیں کانپور جہاں ہمارے سمبھ آتا آج تو شکل موجود ہیں آج سو جی کانپور میں مٹھویڑ ہوئی یہ سمبند کیا آپ کے پاس تاجہ جانکاری ہے دیکھ پڑھ ہمارے کانپور میں سب سہید پولیس کربیوں کے سو پوش مارٹم ہونے کے باد پولیس لائن میں اسے درشن کے لیے رکھا گیا ہے جہاں انہیں سردھانجلی دی جا رہی ہے ساتھ مطر پیچھے جو ہے اس اپرادی وکاس دوبے کا گھر ہے جس نے اس پورے کانڈ کو انجام دیا ہے پورا گھٹنا ستھل دیکھنے کے بعد ساپ پرتیت ہوتا ہے کہ پولیس کے آنے کی اپرادی کو سوچنا تھی پولیس کے پہنچنے کے راستے میں جیسی بھی مسین کھڑی کر کے راستہ آورد کرنے کی کوش سمجھ جرور اپرادی جس کو پکڑنے جا رہے ہیں اس کی تیاری کیا ہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی جس طرح سرکار سنگٹیت اپراد پر لگاتار پچھلے ڈھائی پونے تین سالوں سے پرہار ہے اس پرہار سنگٹیت دو تین سال کے پہلے راج نیت سن رکھ تھا اس کے اوپر یہ آروپ ہے کہ راج منتری کا درجہ پراب ایک ویٹ کی سنتوز شکلہ کہ اس نے تھانے میں گھوسکر کے ہتیا کی پوری فورس مستعد کر دی گئی ہے اپراد یوں کو ڈھونا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو آٹھ یا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بدماش پر جوابی فائرنگ کی جس سے ایک انامی بدماش گوری لگنے سکھائے لو گیا اور جب کی ایک اس کا ساتھ ہی بھاگنے میں سفہ لو گیا گائیل اپرادی کو زلہ اسپتال میں پراتھمی کبچار کے بعد راجدھانی لخنور ریفر کر دیا گیا گرفت میں آئے اپرادی کی تلاش بارابنگ کی پولیس کو کافی لمبے سمیسے تھی وہیں موقع پر پہنچے بارابنگ کے پولیس ڈاکٹر ارون چطر ویدی نے بتایا کہ اپرادی پولیس پر فائرنگ کرنے لگے تو پولیس نے بھی اپنے کو بچاتے ہوئے جب آج ابھی رات میں لگ سوہ گیار بجے پرانی چنگی روڈ حیدر حیدر گڑ بائی پاس چل لاتا ہے اس پر پولیس پہلے سپرادی رات سے بارداد وہاں کرنے والے ہیں اس دھیان نے رہتے ہوئے وہاں کالابندی کی گئی تھی اس کالابندی کے دوران رات میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ دوپہی آوہان پر 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 بندی ہیں پولیس چکنگ کرتی رکھتی ہے اس پرکار سے دوپہی آوہان کو آتے ہوئے دیکھ کر اس کی چکنگ کرنے کے لیے روپنے کا پریاس کیا گیا آدمی نے پولیس پر فائر کیا اور جواوی سار میں ایک آدمی جائل ہوا ہے جس کی پہچان رامو ورما کے روپے ہوئی ہے جس اطلاف لگو بندی پنجی گرنے بارہ بنکی اور لفنو کے یہ شاتر افرادی ہے جو گیا بنا کے کام کرتا ہے بحار میں کئی علاقوں میں بجلی گرنے کی خٹناوں میں ستائیس لوگوں کی موت ہو راج میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے کل جن آٹ زیرو میں بجلی گرنے سے موت ہوئی انہوں شوہر کٹیہار مدی پورا اور پوریا شامل ہے موکم انترین تیش کمار نے مرت کو کے پر جنوں کو چار چار لاک روپے انگر راش دینے کی خوشنا کی ہے انہوں نے گھائلوں کا مفت میں راج کرنے کا بھی آدیش دیا ہے محسن بباگ نے اگلے چار تالیس گھنٹوں کے دوران راج کے بیبن بھاگوں میں بھاری بارش اور بجلی گرنے کا روان وقت کیا ہے اور لوگوں کو اس دوران گھروں میں رہنے کی سلا دی گئے اس کے علاوہ اتر پردیش میں بھی بجلی گرنے کی گھٹنائے سامنے آئی ہیں کی اندری گرہ منتری امیش شاہ نے کل بجلی گرنے سے ہوئی موتوں پر شوک ویکت کرتے ہوئے کہا کہ راج سرکار اور آفتہ پرون دن ٹی میں رہت کار بیہار میں کل بجلی گرنے کی گھٹنہ سے 26 لوگوں کی موت ہوئی ہے انہوں نے ٹوئیٹ میں کہا کہ بیہار میں آکاشی بجلی گرنے سے کئی لوگوں کی ندھن کی سوشنہ سے بہت دکھ ہوا پردیش پرشاشن اور آپردہ پرون دن کی ٹیم رہت کار میں جوٹی ہوئی ہیں میں دکھ اس کھڑی میں شوک سنترپ پریواروں کے پرطی اپنی سمویت نا بیقت کرتا ہوں اور گھائلوں کے شیگری ہی سوست ہونے کی کام نہ کرتا ہوں کیدری گرہ منتی امیش شاہ نے انسی آر میں کوویڈ نائنٹین سے ڈپٹنے کی ساتھا رڑنیت پر بیچار کے لیے کل دلی اتر پریش اور ہریانہ کے مکمتیوں کے ساتھ بیٹھ کی ہمیش نے انسی آر میں ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹنگ کا اپیوگ کر سنکرمن فیلنے کی در کو کم کرنے اور مریجوں کو جل سے جل اسپتال میں بھرتی کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ سنکرمن وقت کی سمپرک میں آنے لوگوں کی سنکھ جتنی کم ہوگی سنکرمن کا فیلاؤ اتنا ہی کم ہوگا انہوں نے کہا کہ مانفتہ کی درشتی سے یہ بہت مہت مہت پون ہے کہ ہم غریب سے غریب وقت کی جان بچا سکیں کرہ منطری نے یہ بھی کہا کہ سنکرمن کا پتہ لگانے کے لیے ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کٹ کا اپیوگ کیا جانا چاہیے کیندر یوپی اور ہریانہ کو یہ کٹ مہیا کر سکتی ہے مرت در میں کمیل آنے کے لیے جلد ہی اسپتال میں بھرتی کرانے کی کوشش ہو کرونا ماملے کی میپنگ کے لیے آروم کی سینت اور اتحاس ایپ کا بھر پور استعمال ہو یوپی اور ہریانہ کے مریج وششگیو کی سلا کے لیے ایمز کے ٹیلی میڈیشن کنسلٹیشن کا اپیوگ کر سکتے ہیں چھوٹے اسپتال بھی ایمز کے ٹیلی ویڈیو کانفرینسن کے ذریعے درشان نردیش لے سکتے ہیں پردیش کے امک پنتری یوگ آدھ اتنا نے کرونا سنگمن کو فیلنے سے روکنے کے لیے پردیش میں سگن سربلان چلانے کی نردیش دیئے ہے یہ عبیان دو جلائی سے میرٹ منڈل کے سبھی چھے جلوں ہر گھر جانچ کرنے والی ٹیم کے پاس پہنچ اور انہیں مہت پون دشان نردیش دیئے اور ان کے سروے کرنے کے طریقوں کو بھی دیکھا زلدکاری انیل ٹھنگر نے بتایا کہ آج سروے شروع کیا گیا ہے جس میں سبی بیماریوں کے ساتھ لینے کی بیماری ہو یا سار آئی آئی کسی بھی روک سے گرسید تو نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو تدکال ہم لگ آڈنٹیفائید کرتے ہیں اور جو بھی اپچار کرانا ہے اس کو آئیسولیٹ کرنا ہے کرنٹائن کرنا ہے اس کی سیمپلنگ کرانی ہے یہ سب ہمیں کرانا ہے اور ہر گھر کے بھار ایک سٹیکر بھی لگا جائے گا تاکہ ہم لوگ بھی اس کو کرسکے کہ ہر گھر کا سروی ہو چکا ہے مین ڈیشی یہ ہے ہم لوگ کو سنکرمن کی چین کو توڑ جلدی سے اگر کوئی مریج ہے جو اس لکشنوں سے گرسی ہے تو ایڈنٹی فائٹ کرنا ہے سیمپلن کرانا ہے جلدی سے ہسپیٹل پہنچانا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ اور زیادہ نہ پہلایا جا سکے اور مرتی در میں گراب اٹھ سکے بیان جو ہے سکے بیان سکے سکے جا رہا ہے لگ بگ 1400 ٹیم پورے جنپد میں گھٹیت کیے گئے ہیں پر ایک ٹیم کو پچاس سے لے پچھ پن تک ٹیم کی جمہداری دی گئی ہیں گھر گھر میں جا کے سب ہی لوگوں سے جن کو زیادہ گم بیر ہونے کی پرویٹ کی پرویم رہتی ہے ہم لوگ پہلے چنید کر لیں جو جن کے لکشن ہے ان کے لئے انٹیجن کے کٹس کی ویوستہ کی گئی ہے اور جو سمٹیمیٹک کیسز ہیں ان کو تدکال ہم لوگ ہسپٹل میں شفٹ کریں یہی پورا ابیان مقصد کا بیان درج ہونا باقی ہے سبی آروپیوں کا بیان درج ہونے کے بعد انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع بھی ملے گا اور اسثانی پرشاستن کی عرمتی لینا آنوار ہوگا اور اب انتو میں پرمک سمچار ایک بار پھر رداخ میں واسوک نینتر ریخ پر چین کے ساتھ سیما ویواد کے بیچ پیم نرد مودی اچانک پہنچے لے کے دورے پر جوانوں کو سمبود کرتے ہوئے پیم نے سیو سہیت آٹ پولیس کے جوان ہوئے شہید مکم منتری یوگ یاد اتنا نے اس گھٹنا کو گم میٹا سے لیتے ہوئے تدکال کاروائی کے دیئے نردیش گرہ منتری انسی آر میں کوویڈ نینٹین سے نبٹنے کی ساجر رنیت پر وچار کے لیے دلی اتر پردیش اور ہریرانہ کے مکم منتری کے ساتھ بیٹھا کی گرہ منتری نے کہا کہ ایمز کی ٹیلی میڈسی نیوستہ اپنانا یو پی اور ہریرانہ کے لیے ہو سکتا ہے سید لاپکاری سی ایم یوگ یادیت ناس نے کرونا سنگمن کو فیلنے سے رکھنے کے لیے پردیش بھر میں سغن سربلانس ابیان چلانے کے دیر ندیش میرٹ منڈل میں یہ ابیان پائلٹ پروجیکٹ کے روپ میں دو جلائی سے کیا گیا شروع اور اس کے ساتھ سمجھ آپ تو نمسکار